فضیل نے عمارہ بن قاعقعہ سے انہوں نے ابو زرعہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول لوگوں میں سے میری طرف سے اس نے معاشرت کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں پھر تمہاری ماں پھر تمہاری ماں پھر تمہارا باپ پھر جو تمہارا زیادہ قریبی رشتہ دار ہو یعنی پھر جو اس کے بعد تمہارا قریبی ہو یعنی اسی ترتیب سے آگے حق دار بنیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 6501 شریک نے عمارہ اور ابن شبرما سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو زرعہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس کے بعد شریک نے جریر کی روایت کے معنی بیان کیا اور مزید کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارے باپ کی قسم تمہیں ضرور بتایا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6502 محمد بن طلحہ اور وحیب دونوں نے ابن شبرما سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی وحیب کی حدیث میں ہے میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں اور محمد بن طلحہ کی حدیث میں ہے لوگوں میں سے میری طرف سے حسن معاشرت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے پھر جریر کی حدیث کے معنی بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 653 وقع نے سفیان سے اور یہیہ بن سعید قطان نے سفیان اور شعبہ دونوں سے روایت کی دونوں نے کہا ہمیں حبیب نے ابو عباس سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لئے آیا تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ان کی خدمت بجالانے میں جہاد کرو یعنی اپنی جان اور مال کو ان کی خدمت میں صرف کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 6504 معاس نے کہا ہمیں شعبہ نے حبیب سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے ابو عباس سے سنا انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ وآلہ وسلم سے سنا وہ کہہ رہے تھے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا پھر اسی سابقہ حدیث کے معنی بیان کیا ابو عباس کا نام سائے بن فروخ مکی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6505 ابن بشر نے مسعر سے ابو اسحاق اور زائدہ دونوں نے آعمش سے سب نے حبیب سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6506 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی میں آپ سے حجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا عجر طلب کرتا ہوں آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے اس نے کہا جی ہاں بلکہ دونوں زندہ ہیں آپ نے فرمایا تم اللہ سے عجر کے طالب ہو اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اپنے والدین کے بعد جاؤ اور اچھے برداؤ سے ان کے ساتھ رہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6507 سلیمان بن مغیرہ نے کہا ہمیں حمید بن حلال نے ابو رافع سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا جوریچ نوکیلی چھت والی چھوٹی سی عبادت کا ہمیں عبادت کر رہا تھا کہ اس کی ماں آئی حمید نے کہا ابو رافع نے ہمیں ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی طرح واضح کر کے دکھایا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے واضح کیا تھا کہ جب اس کی ماں نے اسے بلایا تو اس نے کس طرح اپنا ہاتھ اپنے عبروں پر رکھا تھا اور پھر اسے بلانے کیلئے اپنا سر اوپر کی طرف کیا تھا تو آواز دی جوریچ میں تیری ماں ہوں میرے ساتھ بات کر ماں نے این اسی وقت یعنی جوریچ کو بلایا تھا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے کہا میرے اللہ ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے تو اس نے اپنی نماز کو ترجیح دی وہ واپس چلے گئیں پھر دوسری بار آئیں اور بلایا جوریچ میں تیری ماں ہوں میرے ساتھ بات کرو اس نے کہا اے اللہ میری ماں اور میری نماز ہے انہوں نے نماز کو ترجیح دی تمہاں نے دعا کی اے اللہ یہ جوریچ ہے یہ میرا بیٹا ہے میں نے اس سے بات کی ہے اس نے میرے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا ہے یا اللہ تو اسے بدکار عورتوں کا مو دکھانے سے پہلے موت نہ دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس کو یہ بد دعا دیتی کہ وہ فتنے میں مقتلہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا فرمایا بھیڑوں کا ایک چروہہ بھی اس کی عبادت کاہ کی پناہ لیا کرتا تھا یعنی اس کے سائے میں آ بیٹھتا تھا فرمایا بستی سے ایک عورت نکلی چروہہ نے اس کے ساتھ بدکاری کی وہ حاملہ ہو گئی اور ایک بیٹے کو جنم دیا اس عورت سے پوچھا گیا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ اس عبادت کاہ والے شخص سے ہوا ہے کہا تو وہ بستی والے لوگ اپنے پھاورے اور قدال لے کر آ گئے انہوں جریش کو بلایا انہوں نے اسی وقت ان کو بلایا تھا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اس لئے انہوں نے ان لوگوں سے یہ بات نہ کی لوگوں نے ان کی عبادت کا حکرانی شروع کر دی جب انہوں نے یہ دیکھا تو اتر کر ان کی طرف آئے لوگوں نے ان سے کہا اس عورت سے پوچھو کیا معاملہ ہے فرمایا تو وہ مسکر آئے بچے کے سر پر ہاں پھیرا پھر پوچھا تمہارا باپ کون ہے اس نے کہا میرا باپ بھیڑوں کا چرواہا ہے جب انہوں نے اس شیرخار سے یہ سنا تو کہنے لگے ہم نے آپ کی عبادت کاہ کا جو حصہ گرایا ہے اسے سونے اور چاندی سے دوبارہ بنا دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں لیکن اسی طرح مٹی سے بنا دو جس طرح پہلی تھی پھر وہ اس کے اوپر عبادتگاہ میں چلے گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 6508 محمد بن سری نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا صرف تین بچوں کے سوا پنگوڑے میں کسی نے بات نہیں کی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور جوریج کی قواہی دینے والے نے جوریج ایک عبادت گزار آدمی تھا انہوں نے نکیلی چھت والی ایک عبادت گاہ بنا لی وہ اس کے اندر تھے کہ ان کی والدہ آئی وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے پکار کر کہا جوریج انہوں نے کہا میرے رب ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے پھر وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو گئے اور وہ چلی گئی جب دوسرا دن ہوا تو وہ آئی وہ نماز پڑھ رہے تھے اس نے بلائیا اور جوریج تو جوریج نے کہا میرے پروردکار میری ماں ہے اور میری نماز ہے انہوں نے نماز کی طرف توجہ کر لی وہ چلی گئی پھر جب اگلے دن ہوا تو وہ آئی اور آواز دی جوریج انہوں نے کہا میرے پروردکار میری ماں ہے اور میری نماز ہے پھر وہ اپنی نماز پر لگ گئے تو اس نے کہا اے اللہ بدکار عورتوں کا مو دیکھنے سے پہلے اسے موت نہ دینا بنی اسرائیل آپس میں جوریج اور ان کی عبادت گزاری کا چرچکنے لگے وہاں ایک بدکار عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی وہ کہنے لگے اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاتی اسے فتنے میں ڈال سکتی ہوں کہا تو اس عورت نے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کیا لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو دھوپ اور بارش میں ان کی عبادت کا کی پناہ لیا کرتا تھا اس عورت نے چرواہے کو اپنا آپ پیش کیا تو اس نے عورت کے ساتھ بدکاری کی اور اسے حمل ہو گیا جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا یہ جرے اٹھ سے ہے لوگ ان کے پاس آئے انہیں عبادت کاہ سے نیچے آنے کا کہا ان کی عبادت کاہ ڈھا دی اور انہیں مارنا شروع کر دیا انہوں نے کہا تم لوگوں کو کیا ہوا ہے لوگوں نے کہا تم نے اس بدکار عورت سے زنا کیا ہے اور اس نے تمہارے بچے کو جنم دیا ہے انہوں نے کہا بچہ کہاں ہے وہ اسے لے آئے انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو انہوں نے نماز پڑھی جب نماز سفاری ہوئے تو بچے کے پاس آئے اس کے پیٹ میں اونگلی چھو ہوئی اور کہا بچے تمہارا باپ کون ہے اس نے جواب دیا فلاں آچر واہا آپ نے فرمایا پھر وہ لوگ چوریچ کی طرف لپکے انہیں چومتے تھے اور برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو ہاتھ لگاتے تھے اور انہوں نے کہا ہم آپ کی عبادت کا سونے جاندی کے بنا دیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں اسے مٹی سے دوبارہ اسی طرح بنا دو جیسے وہ تھی تو انہوں نے ویسے ہی کیا اور ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا وہاں سے ایک آدمی اندہ سواری پر سوار خوبصور لباس پہنے ہوئے گزرا تو اس بچے کی ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے بچے نے پستان یعنی دودھ چھوڑا اس آدمی کے طرف رخ کیا اسے دیکھا اور کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا پھر اپنے پستان یعنی دودھ کا رخ کیا اور دودھ پینے میں لگ گیا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی اپنے موں میں ڈال کر اس کو چوستے ہوئے اس بچے کا دودھ پینا بیان کر رہے ہیں آپ نے فرمایا پھر لوگ ایک لونڈی کو لے کر گزرے وہ اسے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے تو نے زنا کیا تو نے چوری کی اور وہ کہہ رہی تھی مجھے اللہ کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے اس بچے کی ماں کہنے لگی اے اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ بنانا بچے نے دودھ چھوڑا اس باندھی کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ مجھے اسی جیسا بنانا یہاں آ کر ان دونوں یعنی ماں بیٹے نے ایک دوسرے سے سوال جواب کیا وہ کہنے لگی میرا سر مڑے بہت اچھی حیات کا ایک آت میں گزرا میں نے کہا کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنانا تو تم نے کہا اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا پھر لوگ اس کنیز کو لے کر گزرے اسے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے تو نے زنا کیا ہے تو نے چوری کی ہے میں نے کہا کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا تو تم نے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ مجھے اس جیزہ ہی بنانا اس بچے نے کہا وہ شخص دوسروں پر ظلم ڈھانے والا جابر تھا اس لئے میں نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنانا اور یہ عورت جسے لوگ کہہ رہے تھے کہ تُو نے زنہ کیا حالانکہ اس نے زنہ نہیں کیا تھا اور تُو نے چوری کی حالانکہ اس نے چوری نہیں کی تھی اس لئے میں نے کہا کہ اے اللہ مجھے اس کی طرح پاک باز بنانا صحیح مسلم حدیث نمبر 659 ابو عوانہ نے سحیل سے انہوں نے اپنے والد ابو سالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا تو ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر 6510 جریر نے سحیل سے انہوں نے اپنے والد ابو سالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے فرمایا جس کے ہوتے ہوئے اس کے ماں باپ ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے نے پایا پھر وہ ان کے خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر 6511 سلیمان بن بلال نے کہا مرد سہیل نے اپنے والد ابو صالح سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی پھر آگے اسی سابقہ حدیث کے مہنند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6512 ولید بن ولید نے عبداللہ بن دینار سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ان کو مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک بدوی شخص ملا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سلام کیا اور جس گھدے پر خود سوار ہوتے تھے اس پر اسے بھی سوار کر لیا اور ابن سر پر جو امامہ تھا وہ اتار کر اس کے حوالے کر دیا ابن دینار نے کہا ہم نے ان سے عرض کی اللہ آپ کو ہر نیکی کی توفیق عطا فرمائے یہ بدو لوگ تھوڑی دیئے پر راضی ہو جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شخص کا والد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبوب دوست تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا آپ فرما رہے تھے والدین کے ساتھ بہترین سلوک ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے جن کے ساتھ اس کے والد کو محبت تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 6513 حیوہ بن شوریح نے ابن حاد سے انہوں نے عبداللہ بن دینار سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑا نیک سلوک یہ ہے کہ انسان اس شخص سے بھی بہت اچھا سلوک کرے جس کے ساتھ اس کے والد کا محبت کا رشتہ تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6514 ابراہیم بن ساتھ اور لئیس بن ساتھ دونوں نے یزید بن عبداللہ بن عسامہ بن حاد سے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن دینار سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کی کہ وہ مکہ مکرمہ کے لئے نکلتے تو جب اون کی سواری سے تھک جاتے تو ان کا گدہ ساتھ ہوتا تھا جس پر وہ سہولت کے لئے سواری کرتے اور ایک امامہ ہوتا تھا جو اپنے سر پر باندھتے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک دن وہ اس گدے پر سوار تھے کہ ایک بادیاں نشی ان کے قریب سے گزرا انہوں نے اسے کہا تم فلاں بن فلاں کے بیٹے نہیں ہو اس نے کہا کیوں نہیں اسی کا بیٹا ہوں تو انہوں نے گدہ اس کو دے دیا اور کہا اس پر سوار ہو جاؤ اور امامہ بھی اسے دے کر کہا اسے سر پر باندھ لو تو ان کے کسی ساتھ ہی نے ان سے کہا اللہ آپ کی مغفرت کرے آپ نے اس بددو کو وہ گدہ بھی دے دیا جس پر آپ سہولت یعنی تھکان اتاننے کے لئے سواری کرتے تھے اور امامہ بھی دے دیا جو اپنے سر پر باندھتے تھے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے والدین کے ساتھ بہترین سلوک میں یہ بھی ہے کہ جب اس کا والد رخصت ہو جائے تو اس کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھنے والے آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کا والد میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو کا دوست تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6515 ابن مہدی نے ہمیں معاویہ بن صالح سے حدیث پیان کی انہوں نے عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے نواز بن سمعان انساری رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا نیکی اچھا خلق ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم نہ پسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے صحیح مسلم حدیث نمبر 6516 عبداللہ بن وحب نے کہا مجھے معاویہ بن صالح نے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ نہو سے روایت کی کہا میں ایک سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں مقیم رہا مجھے سوالات کرنے کے سوا اور کوئی بات حجرت کرنے سے نہیں روکتی تھی کیونکہ ہم میں سے جب کوئی حجرت کر لیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا تھا کہا تو اسی دوران میں میں نے آپ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی حسن خلق یعنی اچھی آداد کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہاری دل میں کھٹکے اور تم نہ پسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے صحیح مسلم حدیث نمبر 6517 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا حتیٰ کہ جب وہ ان سے فارغ ہو گیا تو رحم نے کھڑے ہو کر کہا یہ میرا کھڑا ہونا اس کا کھڑا ہونا ہے جو قطع رحمی سے پناہ کا طلبکار ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یعنی اس مقصد کے لیے تمہارا کھڑا ہونا مجھے قبول ہے کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں اسی سے تعلق رکھوں جو تمہارا تعلق جوڑ کر رکھے اور اسے تعلق توڑ دوں جو تمہارا تعلق توڑ دے رحم نے کہا کیوں نہیں میں راضی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں یہ عطا کر دیا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن مجید کا یہ مقام پڑھ لو تو کیا تم اس بات کے قریب ہو گئے ہو کہ اگر تم پیچھے ہٹو گے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور خون کے رشتے توڑ ڈالو گے ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں ہدایر کی آواز سننے سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اللہ کی نشانیاں دیکھنے سے اندھا کر دیا کیا یہ لوگ قرآن پر اور خوص نہیں کرتے یا پھر ان کی دلوں پر خفل لگ چکے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6518 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحیم یعنی خون و رشتوں کا سارا سلسلہ آرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے جس نے میرے تعلق کو جوڑ کر رکھا اللہ اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا اور جس نے میرے تعلق کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ اس سے تعلق توڑ لے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6519 زہر بن حرب اور ابن ابی عمر نے کہا ہمیں صفیان نے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا ابن ابی عمر نے بتایا کہ صفیان نے کہا یعنی قطع رحمی کرنے والا صحیح مسلم حدیث نمبر 6520 امام مالک نے زہری سے روایت کی محمد بن جبیر بن مطعم نے خبر دی کہ ان کے والد نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 6521 محمد نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند روایت کی اور اس میں ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر 6522 یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس پر اس کا رزق کو شادہ کیا جائے یا اس کے چھوڑے ہوئے کو مواخر کیا جائے یعنی خود اس کی اور اس کے چھوڑی ہوئے کو مواخر کیا جائے یعنی خود اس کی اور اس کی چھوڑی ہوئے کو مواخر کیا جائے یعنی خود اس کی اور اس کی چھوڑی ہوئے اشیاں عامال اور اولاد کے عمر لمبی ہو وہ صلی اللہ رحمی کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 6523 او قیل بن خالد نے کہا ابن شہاب نے کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے لئے اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور جو اس نے چھوڑ جانا ہے اس کی محلت لمبی کی جائے تو وہ صلح رحمی کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 6524 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرص کی اللہ کے رسول میرے بعض رشتے دار ہیں میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں میں ان کے ساتھ نیگی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں میں برتباری کے ساتھ ان سے درگزر کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہارت کا سلوک کرتے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم ایسے ہی ہو جیسے تم نے کہا ہے تو تم ان کو جلتی راک کھلا رہے ہو اور جب تک تم اس روش پر رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددکار تمہارے ساتھ رہے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6525 امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغس نہ رکھو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے روکردانی نہ کرو اور اللہ کے بندے ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلق ترکیے رکھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6526 محمد بن ولید زبیدی اور یونس نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک کی حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6527 ابن عیعینہ نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی نیز ابن عیعینہ نے مزید یہ کہا اور ایک دوسرے سے قطر رحمی نہ کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 6528 یزید بن زورہ اور عبد الرزاق دونوں نے معمر سے انہوں نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی معمر سے یزید کی روایت اسی طرح ہے جس طرح صفیان کی روایت زہری سے ہے انہوں نے چاروں خسلتیں بیان کی ہیں البتہ عبد الرزاق کی روایت اس طرح ہے ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے قطر رحمی نہ کرو اور ایک دوسرے سے روکردانی نہ کرو یعنی مو نہ موڑو صحیح مسلم حدیث نمبر 6539 حبود دعوت نے کہا ہمیں شعوبہ نے قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو اور اللہ کے بندے ایک دوسرے کے بھائی بند کر رہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6530 وحب بن جریر نے کہا ہمیں شعوبہ نے اسی سند کے ساتھ اسے کے مانند حدیث بیان کی اور مزید یہ کہا جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6531 امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عطا بن یزید لائزی سے انہوں نے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے یعنی قطع تعلق کر کے رکھے کہ دونوں ایک دوسرے سے ملے تو یہ بھی مو موڑ لے اور وہ بھی مو موڑ لے اور دونوں میں سے بہتر وہ ہے لو سلام میں پہل کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 6532 سفیان یونس محمد بن ولید زبیدی اور معمر سب نے زہری سے مالی کی سنت کے ساتھ اس قول کے سوا یہ بھی مو موڑ لے اور وہ بھی مو موڑ لے انہی کی حدیث کے معنی روایت کی مگر مالک بن انس کے سوا سب نے اپنے حدیث میں یہ الفاظ کہے یہ بھی اس کی طرف نہ دیکھے وہ بھی اس کی طرف نہ دیکھے صحیح مسلم حدیث نمبر 6533 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لئے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلق ترک کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 6534 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دن کے بعد بھی روٹے رہنا جائز نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6535 عارج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے دور رہو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے دوسروں کے ظاہری عیب تلاش کرو نہ دوسروں کے باطنی عیب ڈھونڈو مال و دولت میں ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت نہ کرو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو آپس میں بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے روک گردانی نہ کرو اور اللہ کے ایسے بندے بند کرو جو آپس میں بھائی بھائی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6536 اللہ کے والد عبد الرحمن نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے تر کے تعلق مت کرو ایک دوسرے سے روک گردانی نہ کرو دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو تم میں سے کوئی کسی کی بے پر بیع نہ کرے اور اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6537 جریر نے احمش سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے بوس نہ رکھو دوسروں کے ظاہری عیب تلاش نہ کرو دوسروں کے باطنی عیب مت ڈھونڈو ایک دوسرے کے لئے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ اور اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6538 شعوبہ نے ہمیں احمش سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی ایک دوسرے سے قطع رحمی نہ کرو ایک دوسرے سے روکردانی نہ کرو ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6545 سحیح لیے اپنے والد ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے روکردانی نہ کرو دولت کا حصول اور نمائش میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو اور اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6540 دعوت بن قیس نے ہمیں عامر بن قریس کے آزاد کردہ غلام ابو سعیر سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے کے لئے دھوکے سے قیمتیں نہ بڑھاؤ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے مو نہ پھیرو تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے اور اللہ کے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے تقوی یہاں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف تین بار اشارہ کیا پھر فرمایا کسی آدمی کے برے ہونے کیلئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون مال اور عزت حرام ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6541 عسامہ بن زید سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عامر بن قریس کے آزاد کردہ غلام ابو سعید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد دعوت کی حدیث کی طرح بیان کیا کچھ چیزیں زیادہ بیان کی اور کچھ کم زائد بیان کردہ باتوں میں سے ایک یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6542 یزید بن عصم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6543 امام مالک بن انس نے سحیل بن عبی صالح سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعیرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا اس بندے کے زیوہ جس کی اپنے بھائی کے ساتھ اداوت ہو چنانچہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو محلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں ان دونوں کو محلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں ان دونوں کو محلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں اور صلح کے بعد ان کی بھی بخشش کر دی جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 6544 زہر بن حرب نے کہا ہمیں جریر نے حدیث بیان کی قطعبہ بن سعید اور احمد بن عبدہ زبی نے عبدالعزیر طرح وردی سے حدیث بیان کی ان دونوں یعنی جریر اور عبدالعزیر نے سوحیل سے روایت کی انہوں نے اپنے والد ابو سالح سے مالکی سنت کے ساتھ انہیں کی حدیث کے مالند روایت کی البتہ ابن عبدہ سے درہ وردی کی بیان کردہ حدیث میں ہے سوائے ان دو کے جنہوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ رکھا ہو اور قطعبہ نے کہا سوائے ان دو کے جنہوں نے دوری اختیار کر رکھی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 6545 صفیان نے مسلم بن عبد مریم سے انہوں نے ابو سالح سے روایت کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں نے ایک بار اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا کہا ہر پیر اور جمعیرات کو اعمال بیش کیا جاتے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی مغفرت کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اس شخص کے سوا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان اداوت اور کی نہ ہو تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان دونوں کو رہنے دو یہاں تک کہ یہاں پس میں صلح کر لیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6546 امام مالک بن انس نے مسلم بن ابی مریم سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں دو بار پیش کیا جاتے ہیں پیر کے دن اور جمعیرات کے دن اور ہر ایمان رکھنے والے بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے اس بندے کے سوا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان اداوت اور بغس ہوتا ہے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یا مؤخر کر دو یہاں تک کہ دونوں اداوت چھوڑ کر ایک دوسرے کی طرف واپس آ جائیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6547 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میرے جلال کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا آج کے دن جم میرے سائے کے سوا اور کوئی سائے نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6548 عبدالعلا بن حماد نے کہا ہمیں حماد بن سلامہ نے صحابی سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو رافے سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لئے گیا جو دوسری بستی میں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو اس کی نگرانی یا انتظار کے لئے مقرر فرما دیا جب وہ شخص اس فرشتے کے سامنے آیا تو اس نے کہا کہاں جانا چاہتے ہو اس نے کہا میں اپنے ایک بھائی کے پاتھ جانا چاہتا ہوں جو اس بستی میں ہے اس نے پوچھا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جسے مکمل کرنا چاہتے ہو اس نے کہا نہیں بس مجھے اس کے ساتھ صرف اللہ عز و جل کے خاطر محبت ہے اس نے کہا تو میں اللہ ہی کی طرف سے تمہارے بات بھیجا جانے والا قاسد ہوں کیا اللہ کو بھی تمہارے ساتھ اسی طرح محبت ہے جس طرح اس کے خاطر تم نے اس بھائی سے محبت کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6549 ابو بکر بن محمد بن زنجویہ کشیری نے کہا ہمیں عبدالعالی بن حماد نرسی نے حماد بن سلامہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6550 سعید بن منصور اور ابو ربی زہرانی نے کہا ہمیں حماد بن زید نے ایوب سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو قلابہ سے انہوں نے ابو اسما سے انہوں نے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے اسی روایت کی ابو ربی نے کہا انہوں نے اسے رسول اللہ ﷺ سے مرفوعاً بیان کیا اور صحیح کی حدیث میں صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے درمیان گزرنے والی روش پر ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6551 خوشیم نے ہمیں خالی سے خبر دی انہوں نے ابو قلابہ سے انہوں نے ابو اسما سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کرتا غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ واپس آنے تک مسلسل جنت کی ایک روش پر رہتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6552 یزید بن زورع نے کہا ہمیں خالی نے ابو قلابہ سے انہوں نے ابو اسما رحبی سے انہوں نے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک مسلسل جنت کی ایک روش میں موجود ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6553 یزید بن حارون نے کہا ہمیں آسم احول نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے خبر سنائی انہوں نے ابو اشعہ سے انہوں نے ابو اسما رحبی سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کرتا غلام حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی وہ مسلسل جنت کی روش میں رہا آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کی روش کیا جیز ہے آپ نے فرمایا اس کے پھل جنہیں وہ چنتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6554 مربان بن معاویہ نے آسم احول سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6555 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی وہ کہے گا میرے رب میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ میرا فلا بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہ کی تمہیں معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا اے ابن آدم میں نے تسے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا وہ شخص کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جبکہ تو خود ہی سارے جہانوں کو باننے والا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلا بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے اسے کھانا نہ کھلایا اگر تو اس کو کھلا دیتا تو تمہیں وہ کھانا میرے پاس مل جاتا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا وہ شخص کہے گا میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو خود ہی سارے جہانوں کو پالنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلا بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو انہیں اسے پانی نہ پلایا اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو آج اس کو میرے پاس پا لیتا صحیح مسلم حدیث نمبر 6556 عثمان بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں جریر نے عامر سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے مصروغ سے روایت کی کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے کہا میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہو عثمان کی روایت میں سخت تکلیف کا سامنا کے بجائے جس کی تکلیف زیادہ سخت ہو ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6557 شعبہ اور صوفیان دونوں نے عامر سے جریر کی سند کے ساتھ اسی کی حدیث کے معاند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6558 عثمان بن ابی شعبہ زہر بن حرب اور اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں جریر نے عامر سے حدیث بیان کی انہوں نے ابراہیم تیمی سے انہوں نے حارس بن سوید سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مصود رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ کو بخار چڑھ رہا تھا میں نے آپ کو ہاتھ سے چھوا اور عرص کی اللہ کے رسول آپ کو تو بہت سخت بخار چڑھ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار چڑھتا ہے جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو بخار چڑھتا ہے میں نے عرص کی یہ اس لیے کیا آپ کے لئے دورہ عجر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی بات ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان نہیں جسے کوئی تکلیف پہنچے مرز ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف مگر اللہ اس کے سبب سے اس کی برائیاں یعنی کناہ چھاڑ دیتا ہے جس طرح درخ اپنے پتے چھاڑ دیتا ہے زہر کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں تو میں نے آپ کو ہاتھ سے چھوا صحیح مسلم حدیث نمبر 6569 ابو معاویہ سفیان عیسی بن یونس اور یحیٰ بن عبد الملک بن ابی غنیہ سب نے اعمی سے جریر کی سنت کے ساتھ اسی کے حدیث کے مانند روایت کی اور ابو معاویہ کے حدیث میں مزید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے اُز ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روح زمین پر کوئی مسلمان نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6560 منصور نے ابراہیم سے انہوں نے عصبت بن یزید نخعی سے روایت کی انہوں نے کہا کچھ قریشی نوجوان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ وہ مینا میں تھیں وہ نوجوان ہس رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کس وجہ سے ہس رہے ہو انہوں نے کہا فلان شخص خیمے کی رسیوں پر گر پڑا قریب تھا کہ اس کی گردن یا آنکھ جاتی رہ دی اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں سمت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کوئی مسلمان نہیں جسے کانٹا چپ جائے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہو مگر اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار پانسو اکسٹھ عمش نے ابراہیم سے انہوں نے اسوت سے انہوں نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کو کوئی کانٹا نہیں چپتا یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے یا اس کی بنا پر اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار پانسو باسٹھ محمد بن بیشر نے کہا ہمیں حشام نے اپنے والد یعنی عروہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کو جب بھی کوئی کانٹا چپتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6563 ابو معابیہ نے ہمیں حشام سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6564 ابن شہب نے عروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مصیبت نہیں جس میں کوئی مسلمان مبتلا ہو مگر اس کی بنا پر اس کا کوئی گناہ اس سے ہٹا دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ کانٹا بھی جو اسے چپتا ہے اور کسی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6565 امام مالی بن انس نے یزیر بن خسائفہ سے انہوں نے عروہ بن زبیر سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر کوئی بھی مصیبت نہیں آتی چاہے ایک کانٹا ہی چوبہ ہو مگر اس کی وجہ سے اس کی غلطیاں معاف کرتی جاتی ہیں یا اس کو اس کی کچھ غلطیوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے یزیر کو پتہ نہیں کہ عروہ نے ان دونوں میں سے کون سا جملہ بولا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 6566 عمرہ نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مصیبت نہیں جو مومن پر آتی ہے حتیٰ کہ وہ کانٹا بھی جو اسے چپتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے یا اس کی وجہ سے اس کی کوئی غلطی معاف کرتی جاتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6566 عطا بن یسار نے حضرت ابو سعید اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی نہ تھکاوٹ نہ بیماری نہ غم حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکر مند کر دے مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6568 صفیان نے قریش کے ایک بزرگ ابن محیسن سے روایت کی انہوں نے محمد بن قیس بن مخرمہ کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی جو شخص کوئی برائی کرے گا اس کے بدلے اسے سزا دی جائے گی یہ بات مسلمانوں کے لئے سخت خوف اور تشویش کا باعث بنی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلوبہ میار کے قریب تر پہنچو اور اچھی طرح سیتے ہو جاؤ ہر مسئبت میں جو کسی مسلمان کو پہنچتی ہے ایک کفارہ ہوتا ہے حتیٰ کہ ٹھوکر جو سے لگ جاتی ہے یا کانٹا اسے چھپ جاتا ہے امام مسلم نے کہا وہ یعنی قریش کے شیخ ابن محیسن اہل مکہ میں سے عمر بن عبد الرحمن بن محیسن ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار پانچ سو اونتر ابو زبیر نے کہا ہمیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری خاتون حضرت ام سائب یا حضرت ام مسیب رضی اللہ تعالیٰ انہ کے ہاں تشریف لے گئے آپ نے فرمایا ام سائب یا فرمایا ام مسیب تمہیں کیا ہوا کیا تم شدہ سے کام رہی ہو انہوں نے کہا بخار ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو کیونکہ یہ آدم کی اولاد کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھے ہزار پانچ سو ستر عطا بن عبیراباہ نے حدیث بیان کی کہا ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں اہل جنت میں سے ایک عورت نہ دکھاؤں میں نے کہا کیوں نہیں انہوں نے کہا یہ سیاہ فام عورت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اللہ کے رسول مجھ پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے کبھی میرا لباس کھل جاتا ہے آپ میرے لئے اللہ سے دعا کیجئے آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس پر صبر کرو اور تمہارے لئے جنت ہے اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم کو صحت عطا فرمائے اس عورت نے کہا میں صبر کروں گی اس نے کہا میرا لباس کھل جاتا ہے آپ اللہ سے یہ دعا فرما دیں کہ میرا لباس نہ کھلے تو آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی صحیح مسلم حدیث نمبر 6571 مروان بن محمد دمشقی نے کہا ہمیں سعید بن عبدالعزی نے ربیہ بن یعزیز سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو عدریس خولانی سے انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی روایت بیان کی جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے اس لئے تم ایک دوسری پر ظلم نہ کرو میرے بندو تم سب کے سب کمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں اس لئے مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں اس لئے مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا میرے بندو تم سب کی سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں لہذا مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی سب کے سب گناہ معاف کرتا ہوں سو مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہارے گناہ معاف کروں گا میرے بندو تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو میرے بندو اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا میرے بندو اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے سب سے فاجر آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں تو اس سے جو میرے پاس ہے اس میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جو اس سوئی سے کم ہوگا تو سمندر میں ڈالی اور نکاری جائے سعید نے کہا ابو عدیس خولانی جب یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے صحیح مسلم حدیث نمبر 6572 ابو بکر بن اسحاق نے کہا ہمیں ابو مصر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں سعید بن عبدالعزیز نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی البتہ مربان کی حدیث زیادہ مکمل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6573 ابو اسحاق نے کہا ہمیں یہ حدیث بیشر کے دو بیٹوں حسن اور حسین نے اور محمد بن یاہیہ نے بیان کی انہوں نے کہا ہمیں ابو مصر نے حدیث بیان کی پھر پوری طویل حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6574 ابو اسمہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے اوپر اور اپنے بندوں پر ظلم کو حرام کر دیا ہے لہٰذا ایک دوسری پر ظلم نہ کرو اور اس کے بعد اسی سابقہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور ابو عدریس خولانی کی حدیث جو ہم نے پہلے بیان کی ہے اس سے زیادہ مکمل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6575 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن دلوں پر چھانے والی ظلمتیں ہوں گی بخل اور حوث سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل و حوث نے حلا کر دیا اس نے ان کو اکسایا تو انہوں نے اپنے ایک دوسرے کے خون بہائے اور اپنے حرمت والی چیزوں کو حلال کر لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6576 عبداللہ بن دینار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن کئی ظلمتیں یعنی تاریخیاں ہوں گی صحیح مسلم حدیث نمبر 6577 سالم نے اپنے والد سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ظالموں کی سپورت کرتا ہے جو شخص اپنے بھائی کے حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے جو کسی مسلمان سے اس کی ایک تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کرتا ہے جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6578 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابہ نے کہا ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ دیرم ہو نہ کوئی ساز و سامان آپ نے فرمایا میری عمت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکاة لے کر آئے گا اور اس طرح آئے گا کہ دنیا میں اس کو گالی دی ہوگی اس پر بہتان لگایا ہوگا اس کا مال کھایا ہوگا اس کا خون بہایا ہوگا اور اس کو مارا ہوگا تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو بھی دیا جائے گا اور اس کو بھی دیا جائے گا اور اگر اس پر ذمہ ہے اس کی ادائیگی سے پہلے اس کی ساری نیکیہ ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈالا جائے گا پھر اس کو جہنم میں پھینگ دیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6589 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم سب حقداروں کے حقوق ان کو ادا کروگے حتیٰ کہ اس بکری کا بدلہ بھی جس کے سینگ توڑ دیا گئے ہوں گے سینگوں والی بکری سے پورا پورا لیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6580 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو محلت دے دیتا ہے اور جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو پھر جانے نہیں دیتا پھر آپ نے یہ آیت پڑھے اور جب وہ ظلم کرنے والی بستیوں کو اپنی گریفت میں لیتا ہے تو آپ کے رب کی گریفت ایسی ہی ہوتی ہے یعنی کہ کوئی بچ نہیں سکتا بے شک اس کی گریفت سخت دردناک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6581 ابو زبیر نے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پیان کی کہا دو لڑکے آپس میں لڑ پڑے ایک لڑکا مہاجرین میں سے تھا اور دوسرا لڑکا انسار میں سے مہاجر نے پکار کر آواز دی اے مہاجرین اور انساری نے پکار کر آواز دی اے انسار تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور فرمایا یہ کیا زمانہ جاہلک کسی جی خوبکار ہے انہوں نے ارز کی نہیں اللہ کے رسول بس یہ دو لڑکے آپس میں لڑ پڑے ہیں اور ایک نے دوسری کی سورین پر ضرب لگائی ہے آپ نے فرمایا کوئی بڑی بات نہیں اور ہر انسان کو اپنے بھائی کی خواب و ظالم ہو یا مظلوم مدد کرنے جائیے اگر اس کا بھائی ظالم ہو تو اسے ظلم سے روکے یہی اس کی مدد ہے اور اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 6582 صفیان بن عیعینہ نے کہا عمر بن تینار نے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہم ایک غزوے یعنی غزوہ مریسعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہاں ایک مہاجر نے ایک انساری کی سرنگ پر ضرب لگائی انساری نے کہا اے انسار آؤ مدد کرو اور مہاجر نے کہا اے مہاجر آؤ مدد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا زمان جاہلیت کی طرح جیخ و پکار ہے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک مہاجر شخص نے ایک انساری کی سرنگ پر مارا ہے آپ نے فرمایا جب یہ اتنا چھوٹا سا معاملہ ہے تو جاہلی دور کسی اس جیخ و پکار کو چھوڑو یہ ایک کری اور بدودار بات ہے عبداللہ بن عبی نے یہ بات سنی تو کہنے لگا اچھا انہوں نے ایسا کیا ہے اللہ کی قسم جب ہم مدینے پہنچیں گے تو ہم میں سے عزت والا اسے جو زلت والا ہے وہاں سے نکال باہر کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے چھوڑئے میں اس منافق کی گردن اتارتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6583 اسحاق بن ابراہیم اسحاق بن منصور اور محمد بن رافع نے ہمیں حدیث بیان کی ابن رافع نے کہا ہمیں حدیث بیان کی جبکہ دوسرے دونوں نے کہا خبر دی عبدالرزاق نے کہا ہمیں معمر نے آیوب سے خبر دی انہوں نے عمر بن تینار سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نما سے روایت کی کہا ایک مہاجر نے ایک انساری کی سورین پر مارا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بدلہ دلوانے کی درخواست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری کاروائی کے بعد لوگوں سے کہا اس چیخو پکار اور فساد انگیزی کو چھوڑ دو یہ کریح اور بدبودار حرکت ہے ابن منصور نے اپنی روایت میں عمر سے روایت کرتے ہوئے سراحت کی کیامر نے کہا میں نے جابر رضی اللہ تعالی نو سے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر 6584 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی نو سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کے مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6585 زکریہ نے ہمیں شعبی سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی نو سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی ایک دوسرے سے محبت ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور ایک دوسرے کی طرف التفات و تعاون کے مزال ایک جسم کی طرح ہے جب اس کے ایک عوض کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بیداری اور بخار کے ذریعے سے سب اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اس کا ساتھ دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6586 متعرف نے شعبی سے انہوں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی نو سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی گزشتہ حدیث کی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6587 وقع نے اعمش سے انہوں نے شعبی سے انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی نو سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان باہم ایک ہی انسان کی طرح ہیں اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو بخار اور بے خابی کے ذریعے سے باقی سارا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6588 خیسمہ بن عبد الرحمن نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی نو سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان باہم ایک انسان کی طرح ہیں اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے اور اگر سر میں تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6589 شعبی نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی نو سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6590 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کا بابال پہل کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 6591 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقِ نئے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں کی اور معاف کرنے سے اللہ تعالی بندے کو عزت ہی میں بڑھاتا ہے اور کوئی شخص صرف اور صرف اللہ کے خاطر توازو یعنی انکسار اختیار نہیں کرتا مگر اللہ تعالی اس کا مقام بلند کر دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6592 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے انہوں یعنی صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول خوب جاننے والے ہیں آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو عرض کی گئی آپ یہ دیکھئے کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات واقعی موجود ہو جو میں کہتا ہوں تو آپ نے فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے تو تم نے اس کے غیبت کی اور اگر اس میں وہ عیب موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6593 روح بن قاسم نے سہیل سے انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں جی شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن بھی اس کا پردہ رکھے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6594 وحیب نے کہا ہمیں سہیل نے اپنے والد سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا دنیا میں کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا عیب نہیں چھپا تھا مگر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپا لے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6595 سفیان بن عیعینہ نے ابن منقدر سے روایت کی انہوں نے عروہ بن زبیر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت طلب کی آپ نے فرمایا اس کو اجازت دے دو یہ یقیناً اپنے قبیلے کا برا فرد ہے یا فرمایا قبیلے کا برا مرد ہے جب وہ شخص اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ نرمی سے گفتو کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے اس کے بارے میں وہ فرمایا تھا جو فرمایا تھا پھر آپ نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کی آپ نے فرمایا عائشہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نزدیک رتبے کے اعتبار سے سب سے برا شخص وہ ہوگا جس سے لوگ اس کی بد زبانے سے بچنے کے لئے دور رہیں یا اس کو چھوڑ دیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6596 معمر نے ابن منقدر سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ہممانہ روایت بیان کی مگر انہوں نے کہا یہ قوم کا بدترین فرد ہے اور یہ گھرانے کا بدترین فرد ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6597 منصور نے تمیم بن سلامہ سے انہوں نے عبد الرحمن بن حلال سے انہوں نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کیا آپ نے فرمایا جس شخص کو نرم خوی سے محروم کر دیا جائے وہ بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6598 آمش نے تمیم بن سلامہ سے انہوں نے عبد الرحمن بن حلال عبسی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جو شخص نرم خوی سے محروم کر دیا جائے وہ بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6599 محمد بن اسمائل نے عبد الرحمن بن حلال سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرم مزاجی سے محروم ہوا وہ بھلائی سے محروم ہوا یا جو شخص نرم مزاجی سے محروم کر دیا جاتا ہے وہ بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6600 موسیقی 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 موسیقی